ہیلو فرینس ویلکم تو ونڈے اگزام ٹارگیٹ آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ونڈے اگزام ٹارگیٹ پر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دو پہر کے تین بجے ہم یہاں پر کور کرتے ہیں انسی ای آرٹے انسی ای آرٹے کے جی ایس کے کوشن ہم کور کرتے ہیں جو کی اس ٹائم پر چھے سے لے کر کے دس تک کی کلاسز کا ہم کور کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں یہ پورے تین ہزار کوشن کی سریج ہم لوگوں نے سٹارٹ کری ہے اور یہ کمپلیٹ بھی ہونے والی زیادہ نہیں بچی ہے تو کچھ ہی ویڈیوز اور آپ کو انسی ای آرٹی جی ایس کی ملنے والی ہیں پھر اس کے بعد کرنٹ کا ایک ایک ٹاپک ہم کفر کریں گے جیسے کھیل ہوا، انڈیکس ہوا اور بک کے بارے میں جسے میں نے اپلوٹ کیا پھر ایسے ایسے کر کے ایک ایک ٹاپک سارے کرنٹ فیرز کے کلیر کریں گے تو بینا کسی دیری کے چلی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی ایسے کرنٹ جوڑ چکے ہیں تو سبھی پھٹا پھٹ سے ویڈیو کو لائک کریں گے دوستوں میں یہ لنک کو شیئر کر دیں گے جسے کہ سبھی تک یہ ویڈیو پہنچیں اور کوشن آپ سبھی کی سکرین پر کوشنیں ویشو گوری یا دیوست منائے جاتا ہے ویشو گوری یا دیوست آج ہم کوشن دیکھیں گے پریہ ورنٹ سے ریلیٹڈ کوشنیں ویشو گوری یا دیوست کب منائے جاتا ہے پندرہ مارچ کو بیس مارچ کو اکیس یا اکتیس مارچ بکلپ یہاں پر ہمارا بیس ہی ہو جاتا ہے بیس مارچ کو تو ویشو گوری یا دیوست پرتیک ورس کے بیس مارچ کو منائے جاتا ہے اور پندرہ مارچ کو کیا منائے جاتا ہے پندرہ مارچ کو منائے جاتا ہے ویشو اوبھوکتہ ادھیکار دیوست اور اکیس مارچ کو کیا منائے جاتا ہے 21 مارج کو وشو وانے کی دیوست منایا جاتا ہے کلیر ہے اگلے کوششن پر آتے ہیں نیکسٹ ہے نیم نمیسی کس کی اوسط شد پراتمک اتپادکتہ سب سے کم ہے اور یہ کوششن آپ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو نیم نمیسی کس کی اوسط شد پراتمک اتپادکتہ سب سے کم ہے بکلپ یہاں پر ہمارا صحیح ہو جاتا ہے آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں شد پراتمک اتپادکتہ کہتے کسے ہیں تو جس در پر پارستط کی تن یا جیاؤ تنتر ارجہ کا سنگرہ کرتا ہے اسے ہم شد پراتمک اتپادکتہ کہتے ہیں جس در پر اور حالکہ اس میں شوہسن کریہ میں اپیوک کی گئی ارجہ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے یہ کوششن پوچھا بھی گیا ہے اس میں شوہسن کریہ میں اپیوک کی گئی ارجہ کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں تو آپ کا اتر ہوگا نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم بکلپوں کے ایکارڈنگ چلتے ہیں کہ شد پراتمک اتپادکتہ کس کے کتنی ہے تو نوٹ کر لیجئے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے شیطوشن کڑی بندی بن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہزار گرام پرتی ورگ میٹر ہے اور اوشن کڑی بندی بن کی دو ہزار دو سو اور شیطوشن کڑی بندی گھاس پردیس کی پچاس گرام پرتی ورگ میٹر ہے اور اوشن کڑی بندی سوانہ کی تو سات سو ہے اس طریقے سے سب سے کم کس کی ہوئی شیطوشن کڑی بندی گھاس پردیس کی اور سب سے زیادہ اوشن کڑی بندی بن کی ہے کلیر ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن بہت زیادہ ہے نیچٹ نیمنے میں سے کون سا ساگریہ راستی ادھیان ہے ساگریہ راستی ادھیان پوچھا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور بہت ہی سیلیکٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ کوشن کا کلیکشن آپ کو ملے گا دیکھنے کو بیتر کنی کا سندر ون گہیر ماتھا یا مننار کی کھاڑی option D سہی ہو جاتا ہے مننار کی کھاڑی سمودری راستی ادھیان مننار کی کھاڑی یہ کس راجے میں ہے تو آپ کو اتر ہوگا تمیل نادو تمیل نادو میں ہے اور کس جلے میں ہے تمیل نادو کے تو رام نات پورم میں ہے رام نات پورم جلے میں ہے یہ تو تمیل نادو راجی کی رام نات پورم جلے میں ہے یہ مننار کی کھاڑی اس میں 21 دیپوں پر آدھاریت ایک راستی ادھیان ہے پہلے ایک تیس تھا اب 1900 چکا ہے جس کا کل چھت پھل کتنا ہے 560 ور کلومیٹر ہے اور اس کی استھاپنا کب کی گئی تھی اتر آپ کا ہوگا 1986 میں 1986 میں اگلے کوشن پر آتے ہیں بھومت یہ ریکھا کی نکٹ کس طرح کی ون پائے جاتے ہیں بھومت یہ ریکھا کی نکٹ کس طرح کی ون پائے جاتے ہیں پجھڑی ون شنکودھاری ون گھاس اسثل ون یا اوشن کڑی ون دی ون اپسن یہاں پر ہمارا کونسا سہی ہوگا اپسن دی سہی ہو جاتا ہے اوشن کڑی ون دی ون تو بھومت یہ ریکھا کی نکٹ اوشن کڑی ون دی ون پائے جاتے ہیں اور انہیں ہم اوشن کڑی بندی یہ ورسہ بن بھی اوشن کڑی بندی یہ ورسہ بن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان ونوں میں جای ویبتہ سروادی پائے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دھیان رکھئے گا یہ کوشن الگ سے ایسے پوچھا جاتا ہے کہ نم لکھت بندوں میں سے کس میں سروادی جای ویبتہ ہوتی ہے اوشن کڑی بندی اوشن کڑی بندی ورسہ بند نیکسٹ کوشن یہ سب ہی اگدم سے کریم کوشن کا کلیکشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب ہی کریم کوشن سے اگدم کوڑ دھاری ون کونی فیرس فورسٹ نہیں پائے جاتے ہیں کہا پر اومیجونیا میں سکینڈینیویا میں کینڈا میں یا فن لینڈ میں اوپسن یہاں پر ہمارا کون سا سہی ہوگا اوپسن یہاں پر ہمارا سہی ہو جاتا ہے ا اومیجونیا میں نہیں پائے جاتے ہیں اوپسن اے سہی ہو جاتا ہے ایمپورٹنٹ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو جو کونی فیرس فورسٹ ہوتے ہیں یہ کہاں کہاں کے بیچ میں مطلب کن اکشانسوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ یہ جانے پچاس سے لے کر کے ستر ڈگری اتری اکشانسوں کے بیچ اتری امریکہ اور یوریشیا کی اتری بھاگوں میں یہ پائے جاتے ہیں کوڑ دھاری ون ان کی ایک وسترد پیٹی اتری گولار کے کینیڈا سویڈن ناروے فن لینڈ اور روس کے بالٹک چھیتر اور مدھی پور بھی سائیویریہ میں پائے جاتی ہیں یہاں وارسک تاپانتر پچاس سے لے کر کے پچپن ڈگری سیلسیس کے بیچ پائے جاتا ہے اگر یہاں پر وارسک اوسط وارسک ورسا کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو وارسک تاپانتر پچاس سے لے کر کے پچپن ڈگری سیلسیس میں نے آپ کو بتا دیا اور اوسط وارسک ورسا کی بات کرتے ہیں تو پچاس سینٹی میٹر ادھیکانستہ ورسا ورسا یہاں پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیسی ہوتی ہے چکرواتی پرکار کی ہوتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ کوششن یہاں پر یہاں پر وشو میں سروادھک بنوں کا بیعپاریق اپیوگ ہوا ہے یعنی کہ یہاں پر بیعپاریق ون تو امارتی لکڑی بھی ہوگی جیسے چیڑ ہوا دیودار ہوا اسپروس ہوا فر ہوا لارش ہوا ان سبھی کے ون یہاں پر پائے جاتے ہیں اگلی کوششن پر چلیں گے نیکسٹ افریقہ میں نیمناں کی دیشوں میں سے کسمی سگھن اوشلاد ون ہے آئیوری کوسٹ کینیا جمبامبی پرکار کے اوشڑکڑیواندی ورسابن جلوائی پردیش یا سگھن اوشرارد ون کہاں پر پائے جاتے ہیں وشوت ریکھا کے دونوں اور پانچ سے لے کر کے دس ڈگری تک پائے جاتے ہیں پانچ سے لے کر کے دس ڈگری تک پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں افریقہ کے کانگو ندی کی گھاٹی اور گینی تٹ اسی پرکار کی جلوائی کو انترگت آتا ہے اور جو آئیوری کوسٹ ہے کہاں پر اس تٹ اتر ہو جائے گا آپ کا گینی گھاٹی کے تٹ پر گینی کھاڑی کے تٹ پر اور یہ افریقہ کے کانگو ندی کی گھاٹی اور گینی تٹ پر اس پرکار کی جلوائی ہوتی ہیں تو آئیوری کوسٹ کہاں پر ہے گینی کھاڑی کے تٹ پر اس تٹ تو بکلپ آپ کا یہاں پر اے سہی ہو جاتا ہے کوششن ہے نمدانکیت میں کہاں آئین ورثی ورثا بن پائے جاتے ہیں کانگو گھاٹی گنگا گھاٹی وانگو گھاٹی مرلے ڈارلنگ گھاٹی بکلپی ہاں پر ہمارا کون سا سہی ہوتا ہے option اے سہی ہو جاتا ہے کانگو گھاٹی تو کانگو گھاٹی کہاں پر ہے بھومت دھی ریکھا پرستی تے کانگو گھاٹی کہ کانگو بھشو کی ایسی ندی ہے یہاں سے کوششن پوچھا جاتا ہے کانگو بھشو کی ایسی ندی ہے جو بھومت دھی ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے important کوششن ہے کون سی ایسی ندی ہے جو بھومت دھی ریکھا کو دو بار کاٹتی ہے تو آپ کا اتر سہی ہو جائے گا کانگو ندی اور یہ کہاں پر ہے یہ افریقہ مہادیب میں مہادیب کی یہ بہت مہادیب ندی ہے جس کے ساتھ ایک بہت important fact جڑا ہوا ہے کس دیش میں اس کے بھوگولک چھتر کا اچتام پرطیشت ونات چھا دیت ہے چین بھارت انڈونیشیا جیپان اپسن یہاں پر ہمارا ڈ سہی ہو جاتا ہے جیپان بیشو بینک 2016 کے نوینتم مارکڑوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمد دیش یعنی جتنے بھی یہاں پر دیش ہیں جو ونا ورن کا پرطیشت ہے وہ کتنا ہے جیپان کا ہے 68.4% ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے انڈونیشیا کی انڈونیشیا اس میں ہے 49.86% اور بھارت کی بات 23.83% ہے چائنہ کی بات کرتے ہیں 22.35% ہے تو سب سے زیادہ کس کا ہوا جیپان کا ہوا پھر اس کے بعد ہے انڈونیشیا اس کے بعد ہے بھارت پھر ہے چین آگلے کوشن پر آتے نیکسٹ ہمارا کوشن آپ سبھی کی سکرین پر نمانکیت میں کون سمیلت نہیں پوچھا نمانکیت میں کون سمیلت نہیں ہے ڈاؤن سی 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 تی گا ہے تو ڈاؤن میں یہاں پر دیکھیں گے گھاس کا میدان پھر اس کے آگے شیطوش نے گھاس پھر شیطوش نے تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کون سا صحیح سے ملا ہوا نہیں ہے آپ سن شیطوش نے کڑی بند میں پایا جاتا ہے آش کڑی بند گھاس کا میدان بھوم مدھی ریکھی صدا وحر بنو اور گرم مرس تل چیتروں کے مدھی پایا جاتا ہے جس سوان س س پارک لینڈ یہ سب ہ نیکس کوشن پر چلیں گے اگلہ ہے کوشن اگلہ شکلہ فانٹا ونی جیو ابھیارن اس تھی تھی کہا پر نیپال میں میانگ مار بھوٹان یا شری لنگ اپ اے ہمارا س ہو جاتا ہے نیپال میں شکلہ فانٹا ونی جیو ابھیارن اور راسٹی پارک کہا پر اس تھی تھی نیپال میں اس تھی تھی نیپال کی ترائی میں یہ ہے اور 305 ور کلومیٹر چھت میں پھیلا ہے یہ ابھیارن اور نیپال کی کس جیلے میں اگر پوچھا جائے تو یہ آپ کا اتر ہو جائے گا کنچن پور جیلے میں اور اس ابھیارن کی اس تھی پنا کب ہوئی 1979 میں کی گئی جسے 1976 میں ونی جیو سنرک سنرکشون اسطل میں شامل کیا گیا جتنے ایمپورٹن فیکٹ سائیڈ میں آپ کو بتاتے چلتے سبھی کوششن سے زیادہ ایمپورٹن ہوتے آپ سبھی دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو پورے جانکاری کے ساتھ ہم کوششن کرواتے ہیں تو چلتے اگلے کوششن پر چلتے اور آپ کو ویڈیو پسند دارہ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرا confidence بڑھانے کے لئے ہمیں motivate کرنے کے لئے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی help کرتے رہیے اور دوستوں میں شیئر کرتے رہیے جسے سبھی تک ویڈیو پہنچے اور میرا جو سبھلتا ملے جتنے بھی بھی ضرورت ہے بہت ضرورت من لوگ ہوتے جس تک ویڈیو نہیں پہنچ بات میں پتا چلتا ہو کافی لیٹ ہو چکا ہوتا تو اندر سے من کچھوٹ آ رہتا ہے تو پلیز آپ لوگ ہلپ کیجئے گا ویڈیو شیئر کرنے میں اگلے کوشن پر آئیں گے نیکسٹ ہے بھومت دی ریکھی چیتر کی اوشت کڈیواندی اوپوشن کڈیواندی یا سم شیتوشن چیتر کی تو بیکلپ یہاں پر ہمارا دی سہی ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی ایمپورٹن کوشن آپ کو ہم نے سی آٹی میں پڑھا آئے تیگ ون سم شیتوشن چیتر کی پرمک بیشت ہے اور یہاں سے کوشن آپ کے پچھلے سپرٹیت میں پوچھا گیا تھا اس پرکار کے ون 50 ڈگری سے لے کر کے 70 ڈگری اُتری اک چھانسوں کے بیچ اُتری امریکہ اور یوریشیا کے اُتری بھاگوں میں یہ پائے جاتے ہیں کہاں پر پائے جاتے 50 ڈگری سے لے کر 70 ڈگری اُتری اک چھانس کے بیچ اُتری امریکہ اور یوریشیا کے اُتری بھاگوں میں ملتے ہیں یہ سم تل سے 1500 سے 2000 2000 میٹر تک اُچائی کے بیچ پروتی موڑ دھاری ہوتی ہیں اگلے کوششن پر آئیں گے نیکسٹ ہے نملکھت میں سے کس مہادویب میں اُشن کڑی بندی فرڈ پاتی بنو کا وستار ادھیک ہے ایفریکہ ایشیا آسٹریلیا یا دکچھڑی امریکہ میں اپسن یہاں پر ہمارا بی سہی ہو جاتا ایشیا ایشیا مہادویب میں اُشن کڑی بندی فرڈ پاتی بنو کا سرو وستار پائے جاتا ہے ایفریکہ پرارم میں اپنی پتیاں گرا دیتے ہیں اسی لئے انہیں ہم پتجھڑ والے یا اور کس نام سے جانتے ہیں مانسونی پتجھڑ والے یا مانسونی ون ہی کہتے ہیں ایفریک ادھیک لمبے اور اگر ہم اگزامپل کی بات کرتے تو اس میں شیشم چندن آولا ساغون سال مہوا یہ سب ہی آتے ہیں اور ان ونوں کی جو لکڑیاں ہوتی مجبوط ہوتی اور ٹکاؤ ہوتی اگلے کوشن پر آئیں گے نیکسٹ کوشن ہے وشو کے ون آورن کا سرو پرتیشت سماندیت ہے کس سے شیشتوش نکڑ بندی شنکودھاری بند سے یا شیتوش نکڑ بندی پندپاتی بند سے یا اوش نکڑ بندی مانسونی بند سے یا اوش نکڑ بندی ورس بند سے تو اپسن یہاں پر ہمارا کون سا سائی ہوگا very good یہاں پر ہمارا اپسن سائی ہو جاتا ہے اے شیتوش نکڑ بندی شنکودھاری بند سے وش کے ون آورن کا سترو چی پرتی شیتوش نکڑ بندی شنکودھاری بند اے ون شیت کڑ بند ریکھا پر پائے جاتے ہیں اپسن آپ اے سائی ہو جاتا ہے نیکس ووش پر آئیں گے وش میں سب سے بڑے وہ گھنے بن کون سے ہیں بھارت میں تنجانیا میں برازیل میں یا کینیڈا میں اپسن سائی ہو جاتا ہے برازیل میں آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ برازیل یہ وش پردیس میں ہونے کے کارن یہاں پر ورز بھر آدرتا اور اوش رہنے کے کارن گھنے جنگل پائے جاتے یہ جنگل ہمیشہ ہری ہمیشہ ہری بھری رہتے برکچوں اور پتھیوں کی سگنتہ کا انمان اسی سے لگا جا سکتا کہ سوری کی کرنے دھرتی تک پہنچ نہیں پاتی اور وہاں ہمیشہ اندکار چھائیا رہتے یہ جنگل یہ جنگل صدہ بہار یا سلواز کہلاتے کیا کہلاتے صدہ بہار یا سلواز کہلاتے اگزامپل میں کون کون سے برکچ ہوں گے مہوگنی ہے ربر ہے ایبونی ہے روز وڈ ہے پام ہے گٹا پاوی ہے یہ سب برکچ اس کے اگزامپل ہیں اور آپ کو بتا دیں ایک کوششن پوچھا جاتا ہے وشو میں آدرتہ اور روشورتہ رہتی ہے اس وجہ سے یہاں پر گھنی جنگل پائے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو برازیل کے امیجن ویسن میں جب کئی بھی یہاں پر آگ لگتی تو آپ دیکھئے کئی مہینے تک آگ چلتی رہتی ہیں تو برازیل کی امیجن بیسن میں یہ بن پائے جاتے ہیں اور اس کے اترک کانگو کی گھنی جنگل ویشو پرسید آپ سبھی جان رہے اور آپ کو بتا دی برازیل کس چیز کے لیے اور famous ہے تو کہ اترک برازیل امید ہے کہ آپ کو سائیڈ کی اچھے لگ رہے اگلہ ہمارا کوششن ہے جیو مانڈل آرکشت پری رکشن چھتر ہے گھاس اسطل کی کریسی اتپادن کی پائے بندلی سنتولان کی آنوانس بیبھندتا کی جیو مانڈل آرکشت چھت کی ستھاپنا دیش کے پاریستیت تند کے سن رکشن اور آنوانس بیبت پری رکشن کے ادیش کی جاتی ہے جیسے یہ چیزیں جو سن رکشن بھی ہو سکے اور آنوانس جو بیبت ہے اس کو بیبت بچا کر رکھا جاتا ہے تو یہاں پر سبھی کوششن کریں گے ہم سپر فاس ریویجن جیسے ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں سپر فاس ریویجن کرنے ساری چیزیں آپ کی میموری میں فیڈ ہو جاتی ہے جلدی چیزیں بھولتی نہیں تو ہمارا ادیش یہ ہوتا ہے کہ کم پڑھیں لیکن دیماغ میں بنا رہے کوشن ہے ویشو گور یا دیوست منائے جاتا ہے اپسن یہاں پر ہمارا صحیح ہو جاتا ہے اپسن بی 20 مارش کو دیماغ میں سے کس کی عوصت شد پر ات پادکتہ سب سے کم ہے اپسن سی شیطوش کڈبندی گھاس پردیش اگلا کوشن دیماغ میں سے کون سا ساگری راستی ادیان ہے اپسن یہاں پر ہمارا کون سا صحیح ہوتا ہے اپسن یہاں بکلپی ہاں پر ہمارا دی سای ہو جاتا اوش کڈبندی ون پائے جاتے نیکس ہے کوڑ دھاری جو کونی فیرس فوریس ہوتے ہوں یہ نہیں پائے جاتے کہاں پر اپسن اومی جون اگلا کوشن افریقہ میں نمی نمی ساگن اوش لاد ون ہے اپسن یہاں پر اپسن اے سای ہو جاتا ہے کانگو گھاٹی میں نیکس ہمارا کوشن کس دیش میں اس کے بھوگولک چھیتر کا اوچتام پرتیشت ون اچھا دیت ہے اپسن دی سای ہو جاتا ہے جپان میں نیکس کوشن اے نمی 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 سمی سمی لیت نہیں ہے اپسن یہاں پر ہمارا سای ہو جاتا ہے اپسن اے نیکس شکلا فانٹا ون اجیو ابھیارن اس تھی تھے کہاں پر اپسن اے سای ہو جاتا ہے نیپ میں ٹیگ آ ون وشی ستا ہے کس کی اپسن ڈ سای ہو جاتا سم شی توش میں چھتر کی نیکس نمی لکھیت میں سے کس مہادویپ میں اوش کڑیواندی پڑپاتی بنو کا وستار ادھیک ہے اپسن بی سای ہو جاتا ایش نیکس وشی کے ون آورن کا سرو پرتیش سم من دیت ہے بکلپ یہاں پر ہمارا کون سا سا ہوگا اپسن اے شی توش کڑیواندی شنگ داری ون سے اگلا بڑے و گھنے بن ہے برازیل اپسن سی جیو منڈل آرکچت پریرکشن چھیتر ہے اپسن ڈ جیو منڈل جیو منڈل آرکچت پریرکشن چھیتر ہے یہ کس کا پریرکشن کرتا ہے آنوانس بی بی نتا اپسن ڈ سا ہی ہو جاتا ہے تو فرینز یہاں پر آج پریرکشن کی بہت ہی زیادہ ایمپورٹن اور سیلیکٹر کوشن کمپلیٹ ہوتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے آپ کے اگزام میں یہاں سی کوشن جرور پوچھا جائے سبھی کریم کوشن کا کلیکشن آپ لوگ نے دیکھا ہے تو آپ لوگ کو کلاس کیسے لوگ ضرور بتائیے گا اور چلیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف آپ کو یہاں پر بتانا ہے نیملک میسے کون سا سا گری راستی ادیان بیتر کنی سندر ون گہیر ماتھا یا من نار کی کھڑی پہلا کوشن آج کے سوال میں دوسرے کوشن کی طرف چلتے ہمارا دوسرا کوشن ہمارا دوسرا کوشن ہے کس دیش میں اس کے بہوگولک چھیتر کا اچھتم پردیشت بنا چھا دیت چین بھارت انڈونیش یا جا چار میں سے ہمارا کون سا آپ سن سا ہوگا دو کوشن ہمارا کوشن کا آپ کو ڈی ٹیل میں ریپلائی کرنا ہے اسی کے آج کی کلاس ہوتی کمپلیٹ اور آپ ایک نیو چین جس کا نام ہے من من بلوک جس پر ہم آپ کو کچھ نکو کریٹیویٹی کرتی ہوئے کچھ موٹی ویڈیوز دیتی ہوئے ملیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چین ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے good bye and take care thank you so much love you all bye and take care